اسلام علیکم دوستو ارلی کاش کرنے کے کوئی فائدے ہیں کی نہیں ہیں ارلی کاش کرنے کے کوئی کیا فائدے ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو کیا ہو سکتے اور کیا ہم اس سے نقصان تو نہیں اٹھا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے سارے سوالات ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور سب دوسر سے ایک ہی ریکویسٹ ہے ایک پلیز ویڈیو کو پورا دکھا کریں بہت ساری اسی باتیں ہوتی ہیں جو ویڈیو کے انڈ میں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں تو میں انڈ میں بتا دیتا ہوں اور اکثر ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ذہن میں نہیں ہوتی تو درمیان میں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں تو ویڈیو کو پورا دکھا کریں اور کوشش کیا کریں انفورمیشن ایسی چیز ہے اگر ہم اس سے اکتانا شروع گئے تو پھر ہم کتابیں ہم پڑھتے نہیں گے اور ہمیں کوئی نالج لاغے دیتا نہیں ہے اگر ہم یوٹیوب سے تھوڑا سا نوائج لے رہے ہیں تو پوری کوشش کیا کریں کہ دل سے دیکھا کریں تاکہ آپ تک کی انفرمیشن پوچھے اور آپ کے ذریعے سے کسی اور بھائی تک کی انفرمیشن پوچھے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں سب جو ایک ریکویسٹ ہے چلے کوئی سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ کو کئی مسئلہ ہے اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا جواب آپ کو لازمی ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جانیں گے کہ پیاز کو ہم کتنا ارلی کاش کر سکتے ہیں دیکھیں پیاز کو ارلی کاش کرنا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے جو لگائی بھی ویرائٹی ہے اس کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ کس سیگمنٹ میں گرتی ہے کیا ہم اسے ارلی کاش کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پیاز کا جو پیٹرن ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پیاز کا تعلق جو ہے نا وہ سورج کے ساتھ بہت ہے ہمارے ڈی لائٹ کے ساتھ بہت ہے ہمارا دن کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا دن کا جو لائٹ کا دورانیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بہت زیادہ ہے تو اگر فارمر یہ کہیں کہ ہمیں اسے ستمبر میں نہیں بلکہ ہم اسے اگست میں کاش کرتے ہیں اکثر فارمرز یہ فارمرز آج کل کر رہے ہیں جو ہماری ربی کی جو کاشت ہے اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوگ اگست میں یا ستمبر کے پہلے ویپ میں ہی جو نا اس کی کاش کرنا چاہتے ہیں فارمرز کہتے ہیں اور بہت سارے فارمرز کر بھی رہی ہیں تو یہ کس حد تک پوسیبل ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات جو آپ کو سمجھنی ہوگی کہ پیاس کو کون سا ٹمپریچر ریکوائیڈ ہے اس کی جرمینیشن کے لیے اگر آپ کا دن کا دورانیاں دن کا ٹمپریچر بیس سے پچیس ڈگری سنٹی کریٹ ہے تب ہی آپ پیاس کی سوئنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا دن کا ٹمپریچر بیس سے پچیس ڈگری سنٹی کریٹ ہے تو اب آپ اپنے علاقے میں خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کے علاقے میں اگر ٹمپریچر ستمبر کے پہلے ہفتے میں بیس سے پچیس کے درمیان میں چل رہا ہے تو تب ہی آپ جرمینیشن کے لیے بیچ کو لگائیں ورنہ کیا ہوگا اگر آپ کا ٹمپریچر سے زیادہ ہوگا تو آپ کی جرمینیشن ایفیکٹ ہوگی پیاس کی دیکھیں ہائیبرڈ پیاس بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں اسی ہزار نبی ہزار پچاسی ہزار سکترہ ہزار کی رینج میں ہیں اس میں تو میں بلکل ہی مناسب سمجھتا کہ فارمر کو یہ چیزیں تجربے کرنے چاہیے کوشش کریں اگر آپ کو ٹمپریچر تو آپ موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں اور اس سے وہ اس کو پتہ چلتے رکھتا ہے کہ آج کے دن کا ٹمپریچر کیا تھا اگر آپ کا ٹمپریچر بیس سے پچیس ٹنگ میں تب آپ سوئنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ستمبر میں سوئنگ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹمپریچر اس طرح کا ہے تب آپ کاش کریں تو آپ کا جرمنیشن ایفیکٹ نہیں ہوگی اب آپ دیکھیں اب دوسری بات جو میں نے گئی کہ پیاس کی ویرائٹی کونسی ہے اگر آپ نے شورٹ ڈے ویرائٹیز کاش کی ہوئی ہے ٹھیک ہے شورٹ ڈے ویرائٹیز کے لیے دن کا جو دورانیاں ہے بلپ بننے کے لیے اگر آپ بلپ بننے کے جو دورانیاں اس کو ریکوائیڈ ہے وہ ریکوائیڈ ہے کم از کم آٹھ گھنٹے کم از کم اور میکسیمم دس سے بارہ گھنٹے کا اس کو ریکوائیڈ ہے جب آپ کا دن کا دورانیاں دس سے بارہ گھنٹے کا ہوگا تب ہی شورٹ ڈے ویرائٹیز جو ہے جو ہم آج کل بہت زیادہ کاش کر رہے ہیں جو زیادہ تر مارکٹ میں دیسی ٹائپ کی ویرائٹیز آویلیبل ہیں بلیڈ میں جس میں سنسٹ ہے جس میں کیپری ہے جس میں آپ کا سات سو آٹھ کالیس ہے جس میں آپ کا آہ ارلی میں بہت ساری ویرائٹیز آ جاتی ہیں تو ریڈ جائٹ کے نام سے ایک ویرائٹی ہے آپ اس کے علاوہ آپ جو دوسری میں کہہ سکتا ہوں روائل ریڈ کے نام سے ارلی میں ایک ویرائٹی ہے تو یہ سپر کنگ کے نام سے ایک ویرائٹی ہے یہ وہ ورائیٹیز ہیں جو شورٹ ڈے میں آتی ہیں اب شورٹ ڈے ورائیٹیز جتنی بھی ہیں ان کو دن کا جو بل بنانے کے لیے جو ٹائم کی ضرورت ہے وہ آٹھ سے دس گھنٹے کی منموم ضرورت ہے اور بارہ گھنٹے تک بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے پھر اس میں تھوڑی سی میڈرلی میں ورائیٹیز آ جاتی ہیں اس سے زیادہ ٹائم لینے والی جو ورائیٹیز ہیں جو لیڈ تھوڑی سی آتی ہیں تو وہ انہیں پھر بارہ سے دس سے بارہ گھنٹے یا بارہ سے چودہ گھنٹے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں پھر لیٹ میں جو ورائیٹی آتی ہے جس میں ٹائم سیونٹی ٹو ہو گیا یا ہماری دیسی ورائیٹیز ہو گئی وہ ورائیٹیز جو ہے وہ لانگ ڈے میں آتی ہیں انہیں چودہ سے سولہ گھنٹے دن کا دورانیاں چاہیے ہوتا ہے سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے تب وہ بل بنانتی ہیں اب اس کے درمیان میں جو دوسری بات رہ گئی ہے ویڈیٹیٹیو گروت بنانے کی اب ہم اگر سپوز اور میں اگست میں کاش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو اس کی ویڈیٹیو گروت ہے وہ بنتی ہی تب ہے جب ٹمپریچر لو ہوتا ہے پیاز اپنی جو پودے کی جو بنانے کا جو عمل ہے جب ہم سیڈ کو ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں تو تب وہ اپنا پودا بنانے کے جو عمل ہے جس میں وہ پتے بنائے گا وہ بنانے کا عمل وہ تب ہی شروع کرتا ہے جب اس کو ٹمپریچر ملتا ہے بارہ سے پچیس کے درمیان میں یا بارہ سے بیس کے درمیان میں سمجھ لیں جب ٹمپریچر لو ہوگا چلنگ کنڈیشن آئیں گی ٹمپریچر لو ہوگا تب ہی وہ اپنا یہ کنڈیشن بنائے گا اب سپوز اگر میں اسے اگست میں کاش کر لیتا ہوں تو کھونا کچھ بھی نہیں ہے پودا بیٹھا رہے گا سٹرس میں رہے گا ٹنشن میں رہے گا کہ اسے کب ٹمپریچر ایسا ریکوائیڈ ہوگا تو اگیترا کاش کرنے کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر جو اکتوبر کا جو پہلا ہفتہ ہے یہ بیس ٹائم ہیں گے اکتوبر کا جو پہلا ہفتہ ہے نا یہ بیس ٹائم ہے ایون کے سندھ کے اندر بھی یہ بیس ٹائم ہے اکتوبر کا پہلا ہفتہ یا ستمبر کا جو آخری ہفتہ ہے یہ بیس ٹائم ہے پیاس کاش کرنے کے لیے دیکھئے پنیری لگانے کے لیے دیا ڈاریک آپ نے پنیری کاش کرنی ہے تب آپ نرسری کے لیے جب آپ پنیری کاش کریں گے تو یہ پہلا ہے اس کا جو ستمبر کا آخری ہفتہ اور اکتوبر کا پہلا ہفتہ یہ اس کا بیس ٹائم ہے اس میں کاش کریں پینتیس دن کی پنیری جو ہے نا آپ نے شفٹ کر دینی جب آپ 35 دن کی پنیری شفٹ کریں گے تو نومبر سٹارٹ ہو چکا ہوگا یا نومبر کا پہلا ہفتہ چل رہا ہوگا یا نومبر کے قریب ہوگا تو آپ اس میں کیا ہوگا کہ آگے اس کو ٹمپریچر لو ملنے کے چانسز بن جائیں گے جب اس کو لو ٹمپریچر ملے گا وہ اپنی ویجیٹیٹیو گروت کی طرف چلنا شروع کرتے گا اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ گیترے کاج کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پودا سٹریس میں ہی رہ جاتا ہے اس کو دن کا دو رہنیاں سوٹ کرنے لگتا ہے تو وہ ویجیٹیو گروت چھوڑ کے نیچے جنب بل بنانے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اسی وجہ سے لوگ اکثر نقصان کھاتے ہیں کہ ان کے آگے پودوں کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ پھر چلتے ہیں تو کوشش کریں کہ اکتوبر کے پہلے ویک میں اپنی نرسری کی سوئنگ کمپلیٹ کریں اس کے بعد اس کو نومبر میں شفٹ کریں تو اس کو جو ٹائم ملے گا وہ بہترین ٹائم مل جائے گا فروری تک بہترین ٹائم مل جائے گا نومبر سے لے کے فروری تک یہ اپنی ویجیٹیو گروت پوری کرے گا دیکھیں ویجیٹیو گروت میں جو پلانٹ کی ویجیٹیو گروت ہے انین کی اس کے پتے کم از کم اس کے پتے اتنے ہونے چاہیے اگر آپ نے بلپ کو کاٹ کے دیکھا پیاس کو تو دیکھیں اس کے اندھر رنگز ہوتے ہیں یہ رنگز کا مطلب ہے کہ یہ اتنے ہی لیوز ہیں تو یہ کم از کم بارہ تیرہ یا چودہ لیوز ہونے چاہیے جب اوپر پتے بارہ تیرہ چودہ ہوں گے تب ہی وہ اتنے نیچے بلپ بنائے گا اور اتنے سرکل بنائے گا اور پھر ان پر اندر اپنے بلپ کی طرف ہو جائے گا جب وہ بہتر بلپ بنانا چاہتے ہیں تو اوپر لیوز کی ویجیٹیو گروت کو بہتر کریں جب اس کی ویجیٹیو گروت بہتر ہوگی تو بلپ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا فروری کے بعد جب دھوپ لگنا اچھی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے بلپ کی طرف بننا شروع کر دیتا ہے جب بلپ بنتا ہے تو اس وقت آپ اسے پھر اچھی کھا دینے نیچے دیں پھٹاش دیں اوپر سپری میں ان پی کے کا استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے بلپ کا سائز بہتر بنے گا تو ارلی کاش کرنے کا بہت زیادہ ارلی کاش کرنے کا نقصان ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں پودے کو سنبھالنا ہوگا اس کو خوراک دینی ہوگی تو اس میں آپ کے نقصانات ہوتے ہیں پھر آپ دورانیاں بڑھ جاتا ہے جب آپ دورانیاں بڑھ جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ کروب جائے نا یہ ایکچول میں ایک سو اسی دن کی کروب ہے لیکن اسے ہم کتنا لمبا بنا دیتے ہیں سپوز اگر آپ کی اپریل میں اتر رہی ہے اور آپ اگست میں کاش کر رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لے ڈالیں کتنے میں نہیں تو جتنا لمبا کریں گے اتنا ہی آپ کو نقصان ہوگا تو اگر تریکارٹ کرنے کا کبھی فائدہ نہیں ہوگا ہاں دوسرے کچھ ایسے پیٹرنز ہیں جس سے آپ تھوڑا سا ارلی آپ اپنی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں جس میں آپ ملچنگ کا استعمال کریں جب ہم ملچنگ کا استعمال کریں گے تک بھی آپ کو ارلی اترنے کے فائدے ہوں گے ارلی آگے کاش کر کے آپ ارلی اترنے سکتے ہیں لیکن آپ کچھ ایسے سیگمنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ ارلی اپنی کراپ لے سکتے ہیں جس میں آپ ملچنگ کا استعمال کریں ریپریگیشن سے میں نے دیکھا جن لوگوں نے ریپریگیشن سے کاش کی ہوئی ہیں چارچہ لائنز میں انہوں نے بھی دس دس دن یہی ویرائیٹیز جو ارلی کاش کر سکتے ہیں تو یہ کچھ انفرمیشن تھی جو اکثر فارمول پوچھتے ہیں کہ سر ہم اسے کتنا ارلی کاش کر سکتے ہیں کب کاش کر سکتے ہیں تو میں سمرائز کر دیتا ہوں دوبارہ کہ پیاس کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ آپ کون سا سائگمنٹ کاش کر رہے ہیں آپ شورٹ ڈے کاش کر رہے ہیں آپ مد ارلی کاش کر رہے ہیں آپ لانگ ڈے کاش کر رہے ہیں دسی ویرائیٹیز ساری جو ہے نا وہ لانگ ڈے میں آتی ہیں لانگ ڈے والی ویرائیٹیز کو آپ کو چودہ سے سولہ گھنٹے آپ کو ان کی جو انہیں سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے مد ارلی کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ بارہ سے چودہ گھنٹے کی ہوتی ہے اور جو ارلی ویرائیٹیز ہوتی ہیں ان کو دس سے بارہ گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں بھی جو اب سات سو اڑتالیس جو ویرائیٹی ہے وہ ارلیس شورٹ ویرائیٹی ہے تو وہ آٹھ گھنٹے کی بھی دوسرے اپنا پیاز بنانا شروع کر دیتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو نومبر میں کاش کرنے کے بجائے آپ اس کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایک دو تاریخ کو کاش کر لیں یا ستمبر کے آخری ویک میں کاش کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ وہ نومبر میں شفٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر آپ آسانی سے اس کو آگے چلا سکیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہ آپ کی کراپ اپڑ کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ملچنگ پہ ٹرانسپر کریں تو آپ کو آٹھ دس دن اور فرق پڑ جائے گا یہ تو کچھ انفرمیشن تھی امید کرتا ہوں آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو دوسرے بھائیوں کا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالی آپ کے لئے جزائے خیر کرے گا تو آپ یاد رکھئے اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو میرے دیئے ویڈیو اچھاپ نمبر پہ پلیز مجھے ٹیکس کریں وائس میسج چھوڑیں کالز مت کیا کریں میں کالز نہیں اٹنڈ کر سکتا میں اتنے میسجز کے جواب نہیں دے سکتا ہر بندہ بات کرنا چاہتا ہے تو اپنے ویڈیو پہ میسجز چھوڑیں گے تو میں اس کو آرام سے سکون سے بیٹھ کے اس کا جواب دوں گا آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے اوپر ڈیوٹیل سے میں آپ کو جواب دے دوں گا میں کوشش کروں گا کر وہ اس کے اوپر میڈیو میں نہ نہیں کی ہوگی تو میں اس پر میڈیو بھی بناوں گا لیکن آپ بار بار میسجز مت کیا کریں بار بار ایک ہی بات نہ پوچھا کریں تو میں اس سے تنگ ہوتا ہوں اور پھر میں کوشش کروں گا کہ نمبر بند کر دوں گا اگر آپ اس طرح تنگ کریں گے تو کوشش کیا کریں میں اگر فائدہ دے رہا ہوں تو اس کو بہتر طریقے سے یوٹلائز کریں ہاں اگر آپ نے کوئی انفرمیشن لگنی ہے کسی ویڈیو کے بارے میں وہ پوچھ سکتے ہیں پرائیسز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ارینجمنٹ میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے وہ پوچھ سکتے ہیں لیکن سب کچھ آپ نے ویڈس ایپ ٹیکس پہ اور ویڈس میسیج پہ کرنا ہے کالز نہیں کرنی شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں آپ چونکہ بہت بہت شکریہ آپ کو سسکرائب کر رہے ہیں چینل میرا گروہ کر رہے ہیں تو کجھ اچھا لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا کسی قسم کا بھی ایشو ہوگا کسی قسم کی کراپ میں ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو کوئی انفرمیشن دوں گا دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں آپ کوئی اچھا لگا